ممبر الیکشن کمیشن سندھ کے تائیناتی کے خلاف درخواست ناقابل سمات قرار پی ٹی آئی کی ممبر الیکشن کمیشن سندھ کے تائیناتی کے خلاف درخواست مسترد ہو گئی چیف جوستس آتھر ملنالے وکیل کے دلائل کے بعد اکامات جاری کیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سمات قرار دے کر خارش کر دی ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز آمر صحیح دباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس جیسٹس اتر ملنالہ نے سمات کی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر فواد چوہدری کی اس درخواست پر جس میں ان کا یہ موقف تھا کہ جو الیکشن کمیشن کے ممبر سندھ ہیں نصار دورانی ان کی تقرری غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہوئی ہے اس پر عدالت نے استفسار کیا کہ ان کی تقرری جس دور میں ہوئی تھی اس وقت پی ٹی آئی حکومت میں تھی اور کیا آپ یہ کہتے ہیں وکیل سے استفسار کیا عدالت نے کہ پی ٹی آئی نے کوئی غیر آئینی اور تقرری کی تھی اس موقع پر وکیل نے یہ کہا کہ اس وقت علم نہیں تھا کہ انہوں نے ایک وہ پرنسپل تھے ایک یونیورسٹی کے لہٰذا انہوں نے اپنی معلومات چھپائی لیکن عدالت نے یہ کہا کہ کسی بھی آئینی عہدے سے تقرری اور پھر کسی بھی شخص کو ہٹانے کا ایک طریقہ کار آئین میں موجود ہے اور اگر آپ میمبر الیکشن کمیشن کے خلاف پی ٹی آئی درخواست دائر کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ریفنس فائل کیا جا سکتا ہے ان کو عدے سے ہٹانے کے لیے اس پر جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں پینڈنگ ہے لیکن جوڈیشل کمیشن کا ادلاس بھی نہیں ہوتا تاہم عدالت نے یہ کہا کہ جب آپ کے پاس ایک آلٹرنیٹ ریمیڈی موجود ہے ایک متبادل طریقہ کار موجود ہے بی ٹی آئی کے درخواست خارج کر دی گئی ہے بہت شکریہ عامر سیدہ باسی